جب عمران خان صاحب ابھی حکومت میں نہیں آئے تھے تو مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے خوفیہ سروے انہوں نے بھی کرائے تھے اور اس بات کا ہمیں پتہ بات میں چلا جب ایک کینڈیڈیٹ نے ہمیں تفصیل بتائی کہ سروے کے دوران کیا ہوا بہرحال عمران خان صاحب نے بھی اپنے طور پر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام جیل میں بیٹھے عمران خان کا خوف اس وقت باقی ساری سیاسی جماعتوں کے اوپر سر چڑھ کے بول رہا ہے کیونکہ جن الیکٹیبلز کو عمران خان نے ختم کر دیا ہے یا جن کی سیاست کو ختم کر دیا ان الیکٹیبلز کے لیے دوسری سیاسی جماعتیں اب دروازے کھولنے جا رہی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اب اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے خاص طور پر مسلم لگ نون کے حوالے سے یہ خبر آج اخبار نے چھاپی ہے جو انٹرنل میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی ہے جو اندرونی کہانی ہے وہ اخبار نے چھاپ دیا ہے اس کی تفصیل آپ کو بتانی ہے پھر عمران خان کی زمانت کا کیس لگنے سے پہلے چونکہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا ہے تو اس سے پہلے سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے ایک اور اہم development ہوئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرنی ہے پلس تحریک انصاف نے آج white paper جاری کر دیا ہے ان کی معاشی ٹیم نے پچھلے سولہ مہینے کی جو کارکرتگی رہی پی ڈی ایم کے اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ کتنا کرزہ ان سولہ مہینوں میں لیا گیا الزام یہ تھا کہ عمران خان نے اتنا کرزہ لے لیا لیکن جو ان کو ہٹانے کے بعد حکومت آئی اس نے کتنے خرب روپے کا عرب کا نہیں کتنے خرب کا کرزہ لیا اس کی بھی ریپورٹ شائع کی گئی ہے کچھ دیر میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گے لیکن پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں مسلمی نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی جو اخبار نے ایز ایز چھاپ دی ہے اخبار کے مطابق یعنی ایکسپریس میں یہ خبر چھپی ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نواز نے الیکٹیبلز کے لیے بند دروازے کھول دیئے ہیں مطلب وہ دروازے جو بند رکھے گئے تھے کہ نہیں نہیں آپ الیکٹیبلز کی جگہ نہیں ہے کیا مجبوری بنی جو اچانک سے یہ پالیسی ریوائز کرنی پڑی اس کے پیچھے ہے وہ سارے سرویز جو ان دنوں ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہے ہیں پھر کچھ خوفیہ سرویز اپنے طور پر بھی کرائے گئے ہیں اخبار کے مطابق یعنی اخباری ریپورٹ کے مطابق اس آگڈار کی سربراہی میں جو کمیٹی قائم کی گئی تھی الیکشن کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اس کمیٹی نے پنجاب میں کرائے گے سرویز کے بعد یہ فیصلہ گیا کہ اس طرح سے نہیں ہونا کام ہمیں الیکٹیبلز کو شامل کرنا پڑے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور آپ کو بتانی چاہیے جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی رائے کا اظہار کریں تو میٹر کرتی ہے وہ اس کو سکپ نہ کیا کریں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ کیا الیکٹیبلز کی اب کوئی گنجائش ہے سیاست میں فار اگزیمپل راجہ ریاض کتنا بڑا الیکٹیبل ہے کیا آئندہ الیکشن میں لوگ کھلے دل سے ووٹ کریں گے کہ یہ کوئی نجاب دہندہ قسم کا سیاستدان ہے یا یہ ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے اس قسم کے اور الیکٹیبلز آج کل الیکٹیبلز رہے نہیں ہیں بیسیکلی وہ لوٹوں میں کنورٹ ہو چکے ہیں اور جتنے الیکٹیبلز تھے اب ان کی سیاست اس دہانے تک پہنچ چکے ہیں جسے ختم کر دیا گیا ہے جسے عوام اب نہیں مانتی کیونکہ عوام کے نزدیک ان کی ویلیو ختم ہو گئی جس طرح سے ان الیکٹیبلز نے اپنے آپ کو بدلہ ہے کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی اور آج کل تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جس پارٹی کو چھوڑ کر یا جس پارٹی کے بیانیے کو چھوڑ کر وہ کہتے تھے کہ اب ہم اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل رہے اس لیے اب ہم اس پارٹی میں آ گئے ہیں وہ آج گئے رہے ہیں کہ اس پارٹی کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل رہے اس لیے واپس اسی پارٹی میں جانا ہے اور وہ پارٹی انہیں لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے اس لیے کہ مقابلہ نہیں ہو پا رہا پنجاب سے سیٹیں نکال نہیں ہے پنجاب سے جیتنا ہے اور بڑی مشکل صورتحال ہے اور اس لیے یہ ساری جماعتیں اوپر اوپر سے ایک دوسرے کے اوپر تیر برساتی ہیں نشتر چلاتی ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا کراچی کو کھنڈر بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا الزام لگاتے ہیں آج پھر جنہوں نے کراچی کو کھنڈر بنایا انہی سے جا کے ملاقاتے کیوں اس لیے کہ ہاتھ ہلکا رکھیں کوئی نہ کچھ نہ کچھ گیم چلائیں کہ حکومت بنائیں election میں داندلی جتنی مرضی ہو جائے میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں 19-20 کا فرق تو چلو چلتا ہے 18-20 کا فرق بھی کئی نہ کئی manageable ہے لیکن اگر 10-20 کا فرق آ جائے 15-20 کا فرق آ جائے تو وہ کیسے کرنا ہے اور اس کو ماپنے کا ایک ہی پیمان ہے کہ پہلے ذرا سرویز کرا لیے جائے یہ ہر جماعت کراتی ہے جب عمران خان صاحب ابھی حکومت میں نہیں آئے تھے تو مجھے بہت اچھے سے پتا ہے خوفیہ سروی انہوں نے بھی کرائے تھے اور اس بات کا ہمیں پتہ بات میں چلا جب ایک candidate نے ہمیں تفصیل بتائی کہ سروی کے دوران کیا ہوا بہرحال عمران خان صاحب نے بھی اپنے طور پر ایک کوئی company hire کی تھی یا whatever مجھے exact ابھی اس کا company کا نام نہیں پتا لیکن کسی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جو targeted حلقے ہیں وہاں پر یہ سرویز کرائے جائے اور پتہ چلایا جائے کہ کون سا leader مقبول ہے وہاں کا مقامی رہنوہ اور کون سا نہیں ہے اسی طرح اب سرویز ہو رہے ہیں لیکن ان کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ سارے tilt ہیں towards عمران خان اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب دوسری ایک تو electable سے ہاتھ ملایا جائے جن کے لیے دروازے ہم نے بند کیے تھے دوسرا اب ان جماعتوں کی طرف دیکھیں نا کیوں بھاگ رہی ہے مسلم لیگرون ایمکی ایم کی طرف کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے ملاقاتے کر رہے ہیں اس لیے کہ پی ڈی ایم طرز کی کوئی حکومت بنائی جائے کیونکہ جو سادہ اکثریت والا معاملہ تھا وہ کاغذوں کی اوپر تو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ سادہ اکثریت اتنی نشستے پنجاب میں سادہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے بٹ پنجاب جتنا tough time دینے والا ہے مسلم لیگرون ایم نواز کو یہ شاید باقی صوبے یا خیبر بختونخواہ بھی اس طرح سے رسپونڈ نہ کرے یا اس طرح سے سرپرائز نہ کرے بکرز خیبر بختونخواہ میں تو پی ٹی آئی کا ووڈ بینک ہے انٹیکٹ ہے لیکن جو پنجاب میں ہے وہ مسلم لیگرون کلیم کرتی ہے کہ ہمارا یہاں پہ گڑ ہے لیکن وہ تبدیل ہو چکی ہے سیچویشن اور پنجاب رسپونڈ بیک کرے گا اور سرپرائز کر سکتا ہے آنے والے الیکشن میں اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا نواز شریف صاحب اب پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بعد بلوجستان میں بھی ہاتھ پاؤں مارتے نظر آئیں گے وہاں پر بھی کچھ جوائننگز کچھ شمولیت ہو رہی ہے تاکہ سب کو ساتھ ملا کے حکمرانی اپنی برقرار رکھی جائے اور کوئی بائید نہیں ہے آنے والے دنوں میں اگر آپ دیکھیں کہ جو موجودہ وزیر آزم ہیں انوار الحق کاکر وہ کس جماعت سے ہیں وہ جماعت بھی مسلمی قنون کے ساتھ الہاق کر لے یا انزمام کر لے اسی میں زم ہو جائے اور پتہ چلے کہ بعد میں یہ سب ایک ہی تھے ابھی تک افوائیں ہیں لیکن کوئی بائید نہیں ہے کہ کل کو ایسا ہو بھی جائے آگے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب کے کیس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں اور سپریم کورٹ سے آنے والی ایک خبر جس نے اندرونی طور پر پی ٹی آئی کے جو قانون دان ہیں ان کو تھوڑا سا ہلایا ہے وہ نیوز یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کی زمانت کا معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں ابھی وہ ٹیک اپ نہیں ہوا اس کے اوپر ڈائیڈی نمبر ویرہ لگا ہوا ہے اسی دوران ایک درخواست دائر کی گئی تھی اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے بزریہ لطیف خوصہ جو کہ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ درخواست کی گئی تھی اس درخواست میں کہ جبری گمشدگیاں ہیں اس کا نوٹس لیا جائے مفاد اعامہ کے تحت اس میں جو صحافی برادری ہے اس کے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا گیا سیاستدان جبری گمشدگیوں والا ذکر کیا گیا بیروکریٹس کا کیا گیا اور بھی بہت سارے جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے اور عدالت عزمہ سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی ایک طرح سے کہ وہ انٹروین کریں اس بارے میں اپنا کوئی ڈسین دیں لیکن اب یہ اور جو سمجھنے والے قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ویلڈ ڈرافٹ ایک درخواست تھی جس میں دو قانون دانوں کا دماغ لگا ہوا تھا اعتزاز احسن پلس لطیف خوصہ اور انہوں نے بڑے اچھے سے یہ درخواست جو ہے وہ ڈرافٹ کی تھی لیکن جب سپریم کورٹ میں درخواست پہنچی تو کافی دنوں کے بعد اب یہ پتہ چلا کہ اس درخواست کو سپریم کورٹ انٹرٹین نہیں کر رہی اور اس پر اعتراض لگا کر درخواست واپس کر دی ہے اور اعتراض یہ لگایا گیا ہے کہ یہ آرٹیکل 184 سلیش 3 کے تحت کس طرح مفادعامہ کا کیس بنتا ہے پلس یہ بھی کہا گیا کہ متعلقہ فورم آپ نے کیوں نہیں استعمال گیا پہلے جائیں ہائی کورٹ میں جائیں یا مقامی عدالتوں میں جائیں جو مسنگ پرسنز ہیں یا جبری گمشدہ ہوئے ہیں ان کے لوائکین یا وہ خود جا کے عدالت سے رجوع کرے جنہوں نے درخواست دائر کیا وہ تو ہے نہیں جبری طور پر گمشدہ اس لیے کچھ قانونی فلوز کا بتاتے ہوئے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ درخواست جو ہے وہ واپس کر دی ہے کہ اس کے اوپر سماعت نہیں ہو سکتی یا یہ قابل سماعت نہیں ہے اگر یہ درخواست سپریم کورٹ میں انٹرٹین ہو جاتی تو یقیناً ایک ایسا پینڈورا بوکس کھلنا تھا جس کے تیت بہت کچھ ہونا تھا بہت سارے حقائق سامنے آنے تھے بہت سارے چیزیں سامنے آنے تھیں یہ ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا حالیہ کچھ دنوں میں اور ان کی گرفتاریاں ہوئیں گمشدہ ہوئے پھر بازیاب ہوئے پھر انٹرویوز ہوئے پھر پریس کانفرنسز ہوئی یہ سارا کچھ شاید سپریم کورٹ میں آتا لیکن اب نہیں آرہا کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ درخواست مسرد کر دیا اور یہ پی ٹی آئی کے لئے سیٹ بیک ہے درخواست کو واپس کیے جانے کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ شاید روکے گا نہیں اسی طرح ایک اور ڈیویلمنٹ بھی ہوئی ہے اور وہ ہے تحریک انصاف نے پی ٹی ایم حکومت کی جو سولہ مہینے کی کارکردگی ہے آج اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری کیا اب تحریک انصاف کے بچے چند لوگ رہ گئے ہیں جو اپنا موقف دے پا رہے ہیں یا بیانیاں دے پا رہے ہیں یا پارٹی پولیسی دے پا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ نہ کچھ ڈیریکشن پہنچ رہی ہے اور وہ پھر آگے بتا رہے ہے تو عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ ایک وائٹ پیپر جو جاری کیا جائے مویشد کے اوپر وائٹ کارکردگی کا موازنہ پیش کیا گیا ہر شعبے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس میں جو ایک میجر چیز ہے بہت لمبا چھوڑا وائٹ پیپر میں ڈیٹیل بتانے بیٹھو پورا ویلوگ ہی نکل جا گیا لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اس میں وہ یہ کہ پی ڈی ام یہ کلیم کرتی تھی کہ عمران خان جب اقتدار میں آئے تو سالے تین سال میں انہوں نے اتنا کرزہ لے لیا پتہ نہیں کتنا بتاتے تھے جو اب فگر سامنے آرہے ہیں 20 خرب روپے کا کرزہ 20 خرب کا کرزہ جو میں اور چھوٹا موٹا فگر بھی نہیں ہے کوئی عرب میں نہیں ہے یہ خرب میں چلا جاتا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے میں کوئی مہاشی ماہر نہیں ہوں اس لئے ہنڈر پرسنٹ اس کو اوثنٹی نہیں کر رہا ایک سیاسی جماعت کی طرف سے چیز آئی ہے اس کو کاؤنٹر بھی کیا جا سکتا ہے یا اس کے اوپر اپنا ردیعمل بھی دیا جا سکتا ہے جو کہ ابھی تک نہیں آیا لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ جتنا عمران خان نے ساڑھے تین سال میں کرزہ لیا تھا یہ سولہ مہینوں میں لیا جانے والا کرزہ اس سے زیادہ ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور خاص طور پہ الیکٹبلز کی سیاست کے حوالے سے آپ کا نکتہ نظر ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا عمران خان کا کیس جو زمانت کے حوالے سے ہے وہ پرسوں اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے جو قانونی قرار دے جائے یا جیل ٹرائل کو کالادم قرار دے کے اوپن ٹرائل کی طرف عدالت چلی جائے اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو اپ ڈیٹ کر جائیں گے آپ تک کے اپنا بہت سا خیال لگ اللہ حافظ